پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موکدہ ہے سنت ہے مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فور اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شیر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا ہے لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ سورہ ماہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھہالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوپن سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس فوری سیون آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپٹ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین کئی جگہ قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجید محلت اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اتی اللہ و اتی رسول اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کی رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی اب اللہ کی بات ماننے ہم ابھی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جلد نمبر ساتھ بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹھ حدیث نمبر سانس سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا اُلٹا کرو دو دو اپیزٹ او وڈ دو جوز ڈو داری رکھو اور موچھوں کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اینڈ ٹرم دو مسٹیچز اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر سکسٹی فائیو چیپٹر نمبر پی سٹھ حدیث نمبر سانس سو اکیسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھوں کو کتراؤ اور ڈاڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ڈاڑی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللج میں تھا اور میری داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال تو ایک مسلمان نے کہا اوہ داخل بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جدا کلاب میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پر داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ حمد افضائی کر رہا تھا آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی لگتی اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے دھاڑی رکھتے ہے تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملے گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نئے اچھی لگتی ہے اور پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو اور ثواب ملے گا میں جانتا ہوں کہ دھاڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا ہیں یہ داڑی داکھر بھی گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد لوگ جو داڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریباً مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچھتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو داڑی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑے جاتا ہے کرشنے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیک آکی معلوم پڑے جاتا ہے ہندو ہے یا ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑے جاتا ہے کیوں سکھ ہے تو اگر آپ کوئی داڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں 95% 95% آپ صحیح ہوں گے کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے موسیقی موسیقی